السلام علیکم ویوز کم سے کم خرچ اور زیادہ سے زیادہ بچت کے حصول کو فولو کرتے ہوئے کچھ ایسی ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو یقیناً آپ کے لئے بہت یوسفل ہونے والی ہیں آپ کے بچت کے گراف کو یقین یہ بڑھا دیں گی اور آپ کے کام کو بہت ہی آسان بنا دیں گی تو چلیے آج کی پہلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس پونج کو لے کے ہے پرتند ہونے کے لئے ہم اس طرح کے سپونج یوسفل کرتے ہیں بجائے اگر آپ کو بھی گارڈننگ کا شوق ہے چھوٹے چھوٹے پھول پودے آپ نے اپنے گھر کے اندر اور باہر لگائے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے کچن میں بھی میری طرح اس طرح کوئی پوٹ رکھے ہوئے ہیں میں نے لیسن اس طرح سے لگا کے رکھا ہوا ہے جو کبھی بھگار وغیرہ کے لئے مجھے چاہیے ہوتا ہے تو اس کے نیچے آپ اس پونج کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہم ان کو پانی دیتے ہیں تو پانی باہر آ جاتا ہے اس کے گملے کے سراخوں میں سے تو اگر آپ اس پونج کو نیچے رکھیں گے تو پانی سارا یہ ابزورب کر لے گا اور پانی در ادر نہیں پھیلے گا آپ کو ایکسٹرا سے کوئی بھی صفائی نہیں کرنی پڑے گی آپ کا گھر جو ہے وہ بہت ساف سترا ہی رہے گا اس طرح سے دو سے تین دن کے بعد اس کو نچوڑ لیں اور دوبارہ سے اپنا پوٹ اس کے اوپر رکھ دیں جڑے بھی اس کے اندر آسانی سے سروائیو کر جاتی ہیں تو یقینا یہ ٹپ آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگلی ٹپ جو ہے وہ لپسٹک کو لے کے ہیں اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے لپسٹک بہت جلد اتر جاتی ہے یا تو جتنی مرضی مہنگی وہ لپسٹک یوس کر لیں وہ جلدی ہی اتر جاتی ہے زیادہ دیر ان کے لپسٹک پہ ٹھہرتی نہیں ہے تو اس کے لئے بہت ہی ایزی سی ٹپ لائٹ کلر کی لپسٹک ہو یا دار کلر کی سستی والی ہو یا مہنگی والی اگر آپ اسے زیادہ دیر اپنے لپس پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ بیبی پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہ ٹیالکم پاوڈر ہے جو بچوں کے لئے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ نے لپسٹک لگانے کے بعد اپنے لپسٹک پہ اس طرح سے ہلگیل کے ہاتھوں سے اپلائے کر لینا ہے اور بعد میں اس کو اچھی طرح سے ساف کر دینا ہے کوئی بھی گلوز وغیرہ اوپر سے لگانا چاہیں تو گلوئنگ کے لئے لگا سکتے ہیں دروائز یہ دیکھئے یہ کلر بلکل شیڈ اسی طرح ہے جس طرح سے لپسٹک کا شیڈ تھا یہ لائٹ نہیں ہوا ہے اب اس سے جتنا مرضی آپ اتاننے کی کوشش کریں یہ چوبیس گھنٹے تاکہ آپ کے لپسٹ سے ریموف نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی اچھی طرح سے مسئلہ ہے لیکن یہ بلکل بھی ہلکا نہیں ہوا ہے یہ آپ کے لپس پہ بھی اسی طرح سے برکراہ رہے گا جیسا بھی شیڈ ہوگا ہلکا یا گہرا تو نیکس جو تھر ٹپ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اب اگر آپ نے اس کو ساف کرنا ہے تو یہ جس میکپ ریموور سے ساف ہوگا اور اگر آپ کے پاس میکپ ریموور نہیں ہے تو آپ اس کے لئے ویزلین یوز کر سکتے ہیں دیکھئے تھوڑی سی ویزلین لگا کے اسے اچھی طرح سے رپ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آسانی سے تو ریموو نہیں ہو رہا تھا اب جب اسے اچھی طرح سے ایک منٹ تک آپ رپ کریں گے تو یہ خود بخود ساری لپس ٹک جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کا فیس کا میکپ بیس وغیرہ ریموو کرنے کے لئے بھی آپ اسی ٹوک کو اپلائی کر سکتے ہیں ویزلین سے سارا میکپ آپ آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو میکپ ریموور اویلیبل نہ ہو تو اور پھر آپ اسے کسی بی ٹیشو کے ساتھ یا نرم کپڑے کے ساتھ اس طرح سے ساف کر دیں تو آپ کی لپس ٹک جو ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے سے یہ ساف ہو گئی ہے اسی طرح آئی لائنر وغیرہ یا کوئی ایسا میکپ ہو جو آپ نہ اتر رہا ہو تو اس کے لئے بھی آپ ویزلین یوز کر سکتے ہیں میکپ آسانی سے یہ ریموو کر دیتی ہے تو یقینا یہ ٹیپ بھی آپ کے لئے یوسفل ہوگی آج کی اگلی ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ یہ کیل کو لے کے ہے کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی نہ کوئی کیل ٹھونکنا پڑتا ہے تو یہ ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے کبھی ٹیڑا ہو جاتا ہے کبھی یہ دیوار میں ٹکتا نہیں ہے تو اس کے لئے بہت ہی ایزی سا طریق ہے آپ کوم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو درمیان میں ٹیڑا ہونے سے بچانے کے لئے اور اگزیکٹ جگہ پہ پلیس کرنے کے لئے اس کو کوم میں پھنسا لیں کوئی سا بھی پرانا کوم لے سکتے ہیں اور اس طرح سے رکھ کے اوپر سے ٹھونک دیں یہ بلکل اچھی طرح سے سیدھا اپنی جگہ پہ جا کے سیٹ ہو جائے گا اگلی ٹپ جو ہے وہ آٹے کو لے کے ہے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ آٹا جو ہے بہت جلد ایک دیر دن کے بعد کالا ہو جاتا ہے تو اس کو کالا ہونے سے بچانے کے لئے ایک تو اس کے لیڈ کا خیار رکھنا ہے کہ اس کا ڈھکن جو ہے وہ ہم نے بہت اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور دوسری چیز ہے ہم اس پہ پانی والا ہاتھ لگاتے ہیں اکثر تو پانی والے ہاتھ کی بجائے اگر آپ آئل لگائیں گے ہاتھ کو ہلکا سا آئل لگا لیں دو سے چار کترے اور پھر اس طرح سے آٹے کے اوپر اپلائے کریں تو یہ آٹا جو ہے وہ تین سے چار دن تک بلکل کالا نہیں ہوگا اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک یا دو پیڑے جب بھی نکال لیں تو جس جگہ سے آپ وہ آٹا نکال لیں اس جگہ پہ دوبارہ سے آئل اپلائے کر دیں اور اے ٹائٹ کر کے رکھیں یہ کنینٹ ٹیپس آپ کو پسند آئی ہوں گی کون سی اچھی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ